ایک اکاپ کی عمر تقریباً ستر سال ہوتی ہے اور اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے نہایت تکلیفوں، مشکلات اور کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پنجے جسی مدد سے وہ شکار کو دبوجتا ہے کند ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کی مضبوط چونچ تیڑی ہو جاتی ہے اور عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پر جس سے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا ہے وہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ اس کی سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے شاہین کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں پہلا راستہ کہ وہ اپنی موت کو تسلیم کر لے ہمت ہار جائے اپنی ہار مان لے اور مر جائے دوسرا راستہ ایک سو پچاس دن کی محنت یعنی پانچ مہینے کی محنت کیلئے تیار ہو جائے آپ کا کیا خیال ہے شاہین کون سا راستہ چوز کرے گا جی بالکل شاہین ہار نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو پانچ مہینے ایک سو پچاس دن کی محنت کیلئے تیار کرتا ہے وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے اور پہاڑوں میں جا کے سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پہ مارتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پہ مار مار کے اسے توڑ دیتا ہے جب نئی چونچ نکلتی ہے تو نئی چونچ کی مدد سے وہ اپنا ایک ایک ناخن اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے جب نئے ناخن نکلتے ہیں تو وہ ناخن اور چونچ کی مدد سے اپنا ایک ایک بال اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس طویل عرصے میں اسے پانچ مہینے نکل لگتے ہیں جب پانچ مہینے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نئی پرواز بھرتا ہے ہواوں میں اڑتا ہے نئی چونچ نئے بالوں کے ساتھ اور نئے پڑوں کے ساتھ تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے دوسرا جنم لیا ہو نیا جنم لیا ہو اس طرح وہ مزید زندگی کی تیس بہاریں دیکھ پاتا ہے اکاب کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لئے زندگی کو بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے اگرچہ اس کیلئے ہمیں سخت محنت جد و جہدی کیوں نہ کرنا پڑے یاد رکھیے گا زندگی کے ماہ و سال بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے دنیا نہیں بدلتی مجھنا چیز سمیت ہر پاکستانی نوجوان تبدیلی کو باہر کی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے حالانکہ اصل تبدیلی اندر کی تبدیلی ہے سب سے پہلے تبدیلی اندر آتی ہے پھر باہر کی دنیا میں تبدیلی نظر آئے گی مصبت تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود کو کیسے بدل جائے خود کو بدلنے کے فلسفے کا مطلب ہی یہی ہے اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنی کمزوریوں کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے تلاش کیا جائے پھر ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیے جائے خود کو بہتر بنانے کے فلسفے کا مطلب ہی یہی ہے سیلف گرومنگ اپنی گرومنگ کی جائے اپنی ذات کی اوپر کام کیا جائے سیلف انفیسمنٹ اللہ پاک نے جو آپ کو صلاحیتوں سے نواز آئے جس ٹیلنٹ سے نواز آئے اس کو پالش ضرور کرنا چاہیے موسیقی